کیا ملا تمہیں میری زندگی برباد کرتے ہیں؟ تمہاری بیوی پر ویس کے پاس آئی تھی ناجانے کیا کیا کہہ کے گئی ہے وہ میرے بارے میں اے غیرت بے شرم عورت مجھے ذرا سی بھی شرم نہیں آئی حبیوی اپنے یار سے بات کر رہی ہے نا تیرے ایسی عورتوں کو تو سنگسار کر دینا چاہیے میں تجھے جان سے مار دوں گا جان سے مار دوں گا مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی کیرہ کیسی امید کیا کیا میں نے تم نے پرویس سے بات کی تھی اوہ تو یہ بات ہاں میں نے بات کی تھی جب تم حادیہ سے ملنے سے بات نہیں آ رہے تھے تو مجھے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی تھا یہ تم نے کیا کیا کیرہ تم نے اپنی رکابت کی آگ میں اس رڑکی کے کردار کو مشکو کر دیا تو جانتی بھی ہو اس کا شاہر اس کے کردار کی بارے میں باتیں کر رہے ہیں اس کو مار رہے ہیں اور تم کہتی ہو کہ تمہیں کچھ نہ کچھ کرنا تھا میں نے یہ سب تمہاری محبت میں کیا ہے اب کون سی محبت بچیا ہے ہمارے درمیان یہ سب کچھ کرنے کے بعد محبت تو پہلے بھی نہیں تھی مگر سعید تو باقی رہے گا جب تک سعید باقی رہتا ہے تو محبت ہو جانے کی امید بھی باش رہتا ہے شاید لیکن تم اب اس سے امید کو بھی نہ رکھنا مناس چونکہ میں جا رہا ہوں وہاں جا رہے ہو تم مجھے چھوڑ کے نہیں جا ستے چھوڑ کے ہی چاہ رہا ہوں جتنا بھی بمجے میں نے بھی بہت احسان کیا ہے مجھے معاف کر کے مجھے تم لوگوں کے کسی بھی احسان کی کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے تم کیا چاہتے ہیں میں سی اس اس کے امتحان کی تیاری کر رہا ہوں اور انشاءاللہ مجھے بہت جلد ایک اچھی سی محکری مل چاہے گا تو اگر میں ساتھ رہنا چاہتی ہو تو تمہیں ساتھ رہسکے اپنی استطاعت کے مطابق میں تمہارے لیے جو کچھ بھی کر سکا میں کروں گا تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے میں اس گھر کو چھوڑ کے اس گھر میں رہوں گا ہاں اس گھر کو چھوڑ کے تم اس گھر میں رہو گی اگر تمہیں میرے ساتھ رہنا ہے تو اور اگر میں نے انسانا کیا تو تو میرے اور تمہارے راستے لگ لنا وہ ہوش میں تو میری مومی نے تمہیں تمہاری اوقات سے زیادہ دی رہا گھر گاڑی بزنس عاشر میں مکام اور تم اس حادیہ کی وجہ سے مہر ساتھ ایسے کھا رہے ہیں پلیس کرم پلیس تو حادیہ کی زندگی پہلے ہی اچھی رہتی اور تم نے اس کی زندگی اور مشکل مدھا فر تا کے لیے اب تمام دونوں کی لڑائی کی بیچ میں تو اسے متلاح کیوں لان لو اسی لڑکی کی بجا سے یہ سب ہو رہا ہے تم اس سے اسے بات کر رہے ہوں بس کی ضرور لڑکی کو دیکھو نشور ہوتے ہوئے تمہارے ساتھ چکر چلائے آپ نے دوان کو لگان دو مقام تو میں تمہیں دوں گی دیکھتی ہوں میں تم مجھے کیسے چھوڑتے ہو دیکھنا چاہتے گا میں تمہیں کیسے چھوڑ گا کیسے چھوڑوں نہ با تمہیں تمہیں تلاک تھی تمہیں تلاک تھی تمہیں تلاک تھی کھران 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 خوشتہ میں ٹھائیسے ہاشم میں کہتی ہوں چلے جاؤں جب سارے رشتے ختم ہو گئے اب کون سے ناتے سے تم یہاں آئے ہو انسانیت کے ناتے اگر تم میں انسانیت ہوتی تو تم یوں میری بیٹی کو نہ چھوڑتے آپ کی یہی حاکمیت میری انسانیت پہ آوی ہو گیا میں آپ کا دماد تھا غلام تو نہیں تھا اپنے گناہوں کا سیرہ تم میرے سیر پر مز سجاؤں صاف کیوں نہیں کہتے کہ تم نے میری بیٹی کا صرف شوہر ہونے کا ڈراما کیا تھا ورنہ آپ کی یہی شکی فطرت آہستہ آہستہ آپ کی بیٹی کے وجود کا حصہ بنکے اجانے کب کیسے وہ بے بنیاد شک کے ہاتھوں بھی زندگی پر بات کر بیٹی آپ مبین لوگوں کو میں ایک بات بتاتا ہوں یہ جو چابی سے چلنے والے کھلونے ہوتے ہیں نا یہ ٹوٹ جایا کرتے ہیں اور میں بھی آپ کی غلطی کی وجہ سے ٹوٹ چکا ہوں اچھے وہ پرویش تم آگے یہ کین کہ آج میں اس گھر میں قدم رکھنے سے پہلے اپنی انا کو اپنے پیر و تلے کچل کے آئے میں بس چاہتوں کہ تم واپس میری زندگی میں آجوں میں تمہیں تمہارا مقام دوں تمہیں عزت دوں تمہیں محبت دوں ہادیہ خدا کا واسطہ ہے تمہارا خدا کا واسطہ ہے میری بات کا یقین تمہارا بدل گیا ہوں ہادیہ میں نے اببہ کی دکان پر بھی بیٹھنا شروع کر دیا ہے محنت پس دوری کر کے حلال کی کمائی کمارا ہوں میرے ساتھ واپس آجوں ہمارے جاتے ہی ہمارا گھر قبرستان کی طرح ویران ہوتی ہے خدا کے واسطے ہمارے گھر کو دوبارہ آباد دے سمجھو کہ یہ میری آخری خواہش ہے میری آخری خواہش ہے خدا کے واسطے میری آخری خواہش پوری کر دو اور میرے ساتھ چل دو موسیقا 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 موسیقی 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 ابھی تو میں نے اسے آسمائیا ابھی نہیں تو چلا چوتا کہتا تھا کہ صودر گیا موسیقی صودرنے والے ایسا کرتے ہیں کی وہ آنکی صدر چکا تھا آبیا وہ لما اے ہدایہ جو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے نا وہ اس سے مل چکا اسی لئے تو اللہ تعالی نے اسے اپنے باس بلا لیا تاکہ وہ تم سے اور اللہ سے کیا ہوا آبادہ توڑی نہ سکے وانا اس دنیا میں تو اچھے خاصے لوگ پڑے گیا چانتی ہو آج تمہارا عیدت ختم ہو رہی ہے اور نیچے سب تمہارا انتظار کر رہے ہیں آدیا اب تم اس نم سے نکل کے اپنے آگے کی زندگی پلان کرو چانتی ہو کسی کے چلے جانے سے زندگی پر نسام نہیں روکتا تم فکر مت کرو میں جلد اپنے حالات پر ساتھ سمجھانکہ کر دی میں تمہارا انتظار کر رہے ہیں موسیقا موسیقا موسیقی 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 موسیقی